ہلو دوستو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی important questions لائے ہیں جو کی current affairs related اور general knowledge سے related رہیں گے سپٹمبر 2 سے لے کر سپٹمبر 4 2022 تک کے یہ important mcqs رہیں گے تو دوستو اگر آپ جے کے ssb ssc cgl یا کسی بھی community exam کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ضرور end تک دیکھتے رہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے request رہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو subscribe کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں ویڈیو کر اچھے لگے تو ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو support کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف پانا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایف کی لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گی دوستو آج کا پہلا question ریمن میکسے سے award 2022 سے related ہے یہاں پر لکھا گیا ہے question who among the following is not a recipient of 64th ریمن میکسے سے award 2022 یعنی آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس کو سال 2022 کے لیے ریمن میکسے سے award نہیں ملا options ہیں آپ کے پاس برنرڈیٹ جے میڈریٹ سو تھیرہ کیم ارنب گو سوامی یا پھر تیڈاشی ہیٹوری شباز دوستو آنسر پتا ہے تو نیچے comment section میں آپ اپنا آنسر try کریں اور بتائیں کہ ان میں سے کس کو ریمن میکسے سے award 2022 نہیں ملا تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کس کا آنسر صحیح رہتا ہے تو آنسر لکھیں جلدی جلدی سے اس کا صحیح آنسر رہے گا part c ارنب گو سوامی دوستو ایگزم پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ ریمن میکسے سے award کو nobel peace prize of ایشیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ سوتھے رکم یہ کمبوڈیا کے ہیں برنرڈیٹ میڈرٹ یہ فلپائنس کے ہیں تیڈاشی ہیٹوری جیپین کے ہیں گیری بینچ گیب یہ انڈونیشیا کے ہیں جن کو ریمن میکسے سے award سے نوازا گیا اس کے علاوہ اگر اب ہم ریمن میکسے سے award کی history کی بات کریں تو دوستو یاد رکھیں کہ ریمن میکسے سے یہ فلپائن کے پریسیڈنٹ تھے جن کے نام پر ریمن میکسے سے award کو establish کیا گیا تھا اور اس کو establish کیا گیا تھا 1957 کو اپریل میں اس کو establish کیا گیا اور اس کو نیو یارک سٹی کے روکیٹ فیلر برادرز فنڈ جو کے trustی ہیں انہوں نے اس کو establish کیا فلپائنس گورنمنٹ کی conference کے ساتھ دوستو ریمن میکسے سے فلپائنس کے 7th president رہے ہیں اور ریمن میکسے سے award کو world war 2nd کے بعد establish کیا گیا تھا اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو دوستو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا exam point of view سے کہ انڈیا میں جن کو سب سے پہلے ریمن میکسے سے award ملا ان میں 1958 میں چنتامن دوارکانات دیشموک کو government service کے لیے یہ award ملا وینوبا باوے کو community leadership میں یہ award ملا اور اس کے بعد 1961 میں امیتاب چودری کو یہ award دیا گیا journalism literature اور creative communication artist category میں اور اس کے بعد جیہا پرکاش نارائن کو public service کے لیے یہ award ملا 1965 کو دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹا سا question پوچھنا چاہوں گا جس کا answer مجھے آپ نیچے comment section میں لکھ کر بتائیں گے حال ہی میں 2019 میں انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور جنرلسٹ کو بھی اس award سے نوازا گیا آپ کو بتانا ہے اس مشہور جنرلسٹ کا نام next question ہے بہت ہی important ہے اس کو آپ اچھے سے دیان میں رکھے گا world coconut day is observed on which of the following date آپ کو بتانا ہے کس دن پر world coconut day منایا جاتا ہے یعنی ناریل کے لیے عالمی دن کب منایا جاتا ہے options آپ کے پاس first september second september third september یا پھر fourth september اس کا صحیح answer رہے گا part b second september کو منایا جاتا ہے world coconut day دوستو جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ coconut produce کرنے والی جو state ہے وہ کیرلا ہے اور اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ coconut produce کرنے والا ملک ہے انڈونیشیا دوستو نیچے مجھے comment section میں آپ یہ لکھ کر بتائیں کہ انڈیا coconut produce کرنے میں دنیا میں کونسی رینک حاصل رکھتا ہے دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سال 2022 کے لیے world coconut day کا theme ہے growing coconut for better future and life دوستو world coconut day کو initiate کیا تھا Asian and Pacific coconut community نے جس کا headquarter ہے جکارتا میں next question ہمارا Indian culture سے related ہے question ہے which state UT recently celebrated ناوکھائی festival آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریاست یا union territory نے حال ہی میں ناوکھائی festival کو celebrate کیا options ہیں آپ کے پاس گوہ آسام اوڈیشا یا پھر گجرات تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part C اوڈیشا نے حال ہی میں ناوکھائی festival کو celebrate کیا دوستو یہاں پر آپ یہ ضرور یاد رکھیں اس festival سے related کی ناوکھائی جو ہے یہ دو words کا مل کر بنا ہے ایک ہے ناو دوسرا ہے کھائی ناو کا مطلب ہوتا ہے نیو اور کھائی کا مطلب ہوتا ہے فوڈ یعنی نیا کھانا اور یہاں پر نیا کھانا کو پھر شوٹ میں کہا جاتا ہے نیو رائس اوڈیشا میں ناوکھائی festival کو گنیش چتتھی کے بعد منایا جاتا ہے دوستو یہاں پر آپ کے لئے ایک چھوٹے سے question مجھے بتائیں کہ اوڈیشا کی capital کیا ہے تو نیچے comment section میں آپنا اپنا answer لکھیں next question اس میں ہم جمہو کشمیر کی بھی بات کریں گے who has been appointed as the chairman and managing director of nhpc آپ کو بتانا ہے nhpc کا نیا chairman اور managing director ان میں سے کس کو appoint کیا گیا options ہے آپ کے پاس الوگنات راجش کمار یمنا کمار چوبے یا پھر روہت بندل اس کا صحیح answer رہے گا part c یمنا کمار چوبے دوستو یاد رکھیں کہ nhpc کو انکورپریٹ کیا گیا تھا 1975 میں اور اس کا headquarter فرید آباد ہریانہ میں ہے جب ہم جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جمہو کشمیر میں nhpc کے ابھی تین under construction power project جن میں پکل دول جس کی capacity 1000 مگا وارٹ ہے کیرو جس کی capacity 625 مگا وارٹ ہے اور ریٹل ہیڈرو electric power project جس کی capacity 850 مگا وارٹ ہیں یہ تین ابھی construction ہیں جمہو کشمیر میں دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جمہو کشمیر کے سارے جتنے بھی power projects ہیں ان پہ ایک complete ویڈیو series بنائی ہیں power projects آپ جمہو کشمیر اور damage آپ جمہو کشمیر پر تو آپ وہ ضرور چیک کریں next question دیکھتے ہیں who is the author of the book title science behind surya namaskar آپ کو بتانا ہے science behind surya namaskar کتاب ان میں سے کس نے لکھی ہے options آپ کے پاس نیل کت سنی حردیال سنگھ ڈاکٹر کلوب بھائی یا پھر نیتی سودی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی ڈاکٹر کلوب بھائی next question ہے the markham city of canada named after which of the following indian آپ کو بتانا ہے canada کے شہر markham city کا نام ان میں سے کس indian کے نام پر رکھا گیا ہے آپ کے پاس نریندر موڈی اے آ رحمان لطا منگیش کر یافر دلیپ کمار دوستو آنسر پتا تو نیچے کمبر سیکشن میں آپ آنسر ٹرائ کر سکتے ہیں اس کا صحیح آنسر رہے گا دوستو آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آر رحمان کو موڈیٹ آپ مدراز بھی کہا جاتا ہے اور آر رحمان نے آسکر ایوارڈ بھی جیتا ہے next question دیکھتے سجیت سنگ راجیش کمار شری واسطو سبرمنیم سوامی یافر راح دتا اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بھی راجیش کمار شری واسطو دوستو جب ہم اوہین جی سی کی بات کرتے ہیں تو اوہین جی سی کو فونڈ کیا گیا تھا 14 آگست 1956 کو اس کا ہیڈ کو آٹر نیو ڈیلی میں ہے دوسرے اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آل انڈیا ریڈیو جس کو AIR یا پھر آکاش وانی کہا جاتا ہے اس کے ڈیریکٹر جنرل نیو سرویس ڈیو جن بنے واسودہ گپتہ اور جب ہم نیو ڈیلی میں اور اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ AIR نے اپنا پہلا فیمیل نیوز ریڈر اردو کے لیے بنایا تھا سعیدہ بانو کو نائنٹین ہنڈ اینڈ فورٹی سیون کو تو دوستو یہ تھے آج کچھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کی پیڈی اف آنا چاہتے ہیں تو پیڈی اف کی لنک ہم نے آج ایویل کر دی ہے آپ نیچے کم آپ دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی اس پہ کلک کریں